امیر جماعت اسلامی جناب منور حسن صاحب سے ان سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں منور حسن صاحب اسلام علیکم دیوالیکم اسلام علیکم اچھا منور حسن صاحب یہ پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس پریس کانفرنس پر تو بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے اور آپ نے بھی اس پر یعنی آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا اور اس پر مختلف حوالوں سے بات چیت ہو رہی ہے میرے بڑا سادہ سوال ہے پرائم اوبجیکٹف آپ کے خیال میں اس پریس کانفرنس کا کیا تھا اولین مقصد مین مقصد دیکھیں میرے لئے تو یہ بات کہنی کوئی زیادہ مناسب بھی نہیں ہے اچھا ہے تو اس کو نہ ہو لیکن جو میں مقصد تھا وہ پورا ہوتا دولہ زمین آتا اس لئے کہ جتنے بڑے دور تک پھیلی پریس کانفرنس تھی اور جن مسائل کو انہوں نے ٹچ کیا قرآن بھی موجود تھا اور ناجگانہ بھی موجود تھا اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ علائے اللہ کے بھی موجود تھی رہا رہی ہے یہ بہت سارے لوگوں کو علائے کرنے والی اور حقیقت سے دور جانے والی باتیں تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مقاصد ان کو معلوم ہوئے لیکن عوامی سطح پر اس کا ایک منفے رد عمل سامنے آیا ہے اچھا اب میں چلنے یہ بائے بھائے بکل ٹھیک ہے کہ ظاہرہ پیس کانفرنس جنہوں نے کیے وہی ظاہرہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ پرائیم ابجیکٹیو کیا تھا لیکن میں ذرا سپیسیفک آجاتا ہوں یہ ایک بار پھر تھنڈر سکوٹس کا تذکرہ ہوا اور محمد جس نے مینٹی صاحب آپ کے کراچی کے امیریں کراچی چپٹر کے کہتے ہیں ان کے گھر پہ باقاعدہ اجلاس ہوا حقیقی دہشت گردی یعنی ان کے ہم حقیقی ان کے خیال میں ان کو ٹاسک سوپا گیا نتیجتاً بارہ مئی کو بدمنی ہوئی آج کیونکہ امیر جماعت اسلامی ہیں تو آپ نے اپنے کراچی چپٹر کے امیر سے اس بارے میں بات چیت کی کہ کیا معاملہ ہے بھائی بارہ مئی سے پہلے کیا اجلاس ہوا تھا اس میں کیا تیہ ہوا نتیجتاً اگلے دن پچاس اور باون لاشی گر گئی مختلف جماعتوں کی انہور حسن صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ مائی کو محمد صاحب مہمتی کراچی جماعت کے امیر سے جی ہے وہ اس وقت کی امیر ہے میں مطلب یہ جی اجلاس ہوا ہے بکور ان کے یعنی اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اجلاس ہوا تھا ان کا نام لیا تو تو بھرت نہیں ہوا آج امیر ہے چار ساتھ پہلے جو بھی رہن تھا وہ واقعات ہی از بار سے پہلی بات ان کی بھرت ہوئی ہے بس رہی ہے کہ چار ساتھ بار کیوں ہی آدھا ہے ان کو اس سے پہلے کیوں نہیں کہا انہوں نے اور ہم کو اب بھی کہتے ہیں کہ بارہ مائی کے جو واقعات ہیں چینلز میں دکھائے ہیں بڑے بیوانے پر اس کی ویڈیو موجود ہیں لوگوں کے چہرے نبر آتے ہیں گاڑیاں نبر آتے ہیں افلا تخصیم اور آج چینل کے اوپر حملہ آوا ہوئی جوٹ تھے ان کی ویڈیو موجود ہے جس تو تحضیل ہوئی آنی چاہیے بارہ مائی اور ماہ پہل اس طرح میں جتنی واقعات ہیں ویڈیوشنی مقاری ہونی چاہیے اور اہم کیم تو سالہ تین سال سے حکومت میں پہ موجود ہے سبائی مرکب میں خود بھی تحضیل کرنی چاہیے تھی اور وہ ویڈیو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے تھی جس کا اقزام چار سال بعد بڑھا رہے ہیں لیکن ایسا کوئی ادلاس ہوئا مینٹی صاحب کے گھر پہ یہ آپ کے علم میں ہوا ہے جس میں میں یہ نہیں کہا رہا دہشت بردی ادلاس تو کسی کارگن کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے ادلاس تو کسی کے بھی گھر پہ انہوں نے نہیں کہا جو انہوں نے بات کہیا آپ اسی پر رہے انہوں نے کہا کہ محمد اسیم نے انٹی کے گھر پر ادلاس تو کراگن کے امیر تھے اطلاب غلط ہے ان کی سا فیسے نہیں غلط ہے اسے کو امیر بھی نہیں تھے اس لیے واقعہ کہ وہ کونٹ کر رہے ہیں اسی پر بات کرے اور یہ تھنڈر کیٹس کا تو سنیا تو یہ تھنڈر سکوٹ کیا ہوتا ہے یہ تو وہی بتائیں گے میرا خیال ہے فوراں عدالت میں جانت جائیے اور نوانو کب سے تھنڈر سکوٹ قائم ہوگا نوانو کیا کیا کچھ کر چکا ہوگا سارے ریپورٹوں ان کے پاس موجود ہوگی یہ تو اکولت میں رہے ہیں دیکھئے بارہ مئی کو ان کا گورنر تھا بارہ مئی کو مدارت داخلہ ان کے پاس تھی بارہ مئی کو پورڈ اور شپنگ کا موقع ان کے پاس تھا سارے کنٹینرز ان کے پاس تھے جو پورے شہر میں انہیں پھیلا دیئے تھے اور چینج جس جس کو مقیت کر دیا تھا محسول کر دیا تھا اس کو قبل کی دھنکیاں مگ رہی تھی جس کے مدارت داخلہ ہو اور جس کے بعد گورنر موجود ہو سارے محکم موجود ہو وہ چار سات بار انکشاف کیوں کر رہا ہے تھنڈر اسکوٹ کا پہل کے عدالت کے اندر پیش کر دے اور الطاف صاحب کہتے ہیں پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے ظاہر ان کا اشارہ بہرونی قوتوں کی طرف سے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی خطرہ ہے انہی بہرونی قوتوں کی طرف سے ساتھ کچھ ہو جائے تو میری تعلیمات پر عمل کرنا مونر صاحب پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ خطرہ مزہ کا خیز پر اس کانفرنس ہے اگر پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور اینکیم کے سربراہ کو یہ معلوم ہے پر اسمبلی میں چار ساتھ سے بیٹھے ہوئے ہیں سبائی اسمبلی میں موجود ہے قومی اسمبلی میں موجود ہے وہاں پر کیوں نہیں انکشاف کیا انہوں نے یہ اپنے بھائی زلداری صاحب کے قرآن میں کیوں نہیں پوکر پھوکا اور ان کو بتایا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ساڑھے تین گھنٹے کے پر اس کانفرنس کے سامنے بات کر رہے ہیں یہ تو سارے اہلکار ہیں ذمہ دار ہیں اگر پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور مخور ان کے سازش ہو رہی ہے تو انہیں تو سنجیمی سے نورس لینا چاہیے مجائز پر پبلک میں آگے پر اس کانفرنس کریں ان سے ناچے بھی اور گائے بھی وہ قرآن نہیں دھائے تو بلکل مجھے کا خیل سارے روئیے ہیں اور یہ اتطاق کرنا مشکل ہے کہ اس پر ہونا چاہیے کہ حاصل سائیے آخری سوال ہے بلکل کہ آپ نے کہا کہ ان کو اگر واقعی ایسا ہے کہ توڑنے کی سادش ہو رہی ہے تو عدالت میں جانا چاہیے آپ کی جماعت کا چونکہ نام لے کر ظاہر ہے آپ کو قاتل ٹھہرائی ہے ان کے مطابع آپ عدالت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں با اختیار ہے جن کے پاس سارے وسائل موجود ہے ساری انٹیلیجنس موجود ہے مرکس کے اندر میں قرآن ہے انہیں لندو پنجو والی بات نہیں کرنی چاہیے غیر ذمہ دارہ روئیے نہیں کرانی چاہیے انہیں سمیت کے ساتھ جانا پر قانون کی فرما روائی نہیں وہاں پر بہنچنا چاہیے اور قانون کی فرما روائی قائم کرنی چاہیے انہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ذمہ دار آدمی اس قدر غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش مناور ایسن صاحب کہتے ہیں یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ پیس کونفرنس پہ ہسا جائے یا رویا جائے